جی ویئرز تو ہم موجود ہیں سبزی منڈی میں فروڈ منڈی میں اور آپ کو ایک اچھوٹی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے زبردست قسم کی کولڈ اسٹوریج کی جی ہاں کولڈ اسٹوریج جہاں پر مختلف کچھے پھلوں کو رکھا جاتا ہے اور کچھ عرصے ان کو وہاں رکھ کے پکایا جاتا ہے اس کے بعد مارکٹ میں فروخت کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے کولڈ اسٹوریج کراچی کی سبزی منڈی میں کئی جگہوں پر واتے ہیں تو آئیے آپ کو ہم کولڈ اسٹوریج کا دورہ کراتے ہیں اور وہاں پہ کیا پکایا جا رہا ہے آرٹیفیشل طریقے سے وہ ہم دکھائیں گے تو ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے اور جانئے کہ کس طریقے سے چیزیں پکتی ہیں اور پھر آپ تک پہنچتی ہیں اور پھر آپ ان کو کھاتے ہیں تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں سلام علیکم میں ہوں فہیم سے دیتے ہی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویڈیو یہ جا رہا ہے سامنے کیلہ سرو پہ لادہ ہوا اور ہم جا رہے ہیں کولڈ اسٹوریج کے اندر یہ دیکھیں آپ یہ سب کچھے کے لیے آ رکھیں اور یہاں پہ کولڈ اسٹوریج میں کیا پروسیجر ہوتا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں شہداد میں یہ ہوئی ہے کہ کولڈ اسٹوریج کہاں پر ہے یہ نیو سبزی منڈی سوپر آئیو ہے کرات چی یہاں پہ صرف کھیلہ ہی پکتا ہے یا اور بھی کوئی فروٹ مغیرہ پکاتے ہیں نہیں نہیں کھالی کھیلہ کھیلہ دیا ہے چلیں دکھائیں گے سب کھیلہ دیا ہے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا دیکھیں دائیں بھائی سب طرف یہ دیکھو بھا یہ دیکھو ہوئی 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 یہ ماہ شاہ اللہ یہ اسٹور ہے اور یہ پیٹی ہے جی اور یہ لنگر ہے ایک دیکھیں اچھے یہ لنگر ہے کتنے دن میں کیلہ تیار ہوگاں یہ انشاءاللہ چھے دن میں تیار ہوگاں بڑا ہوگا ہے یہ تیار ہوگاں جی یہ تیار ہے اس کی کیا خاص بات ہے اس کی جی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اپنا اپنا ایک علیدہ ہوتا ہے یعنی کہ سکرانڈ ہو گیا اور اتھل ہو گیا سندھ ہو گیا یہ وریٹیاں بہت ہوتی ہیں جی کتنے دن ٹائم لگتا ہے سوپک میں یہ جی چھ دن میں تیار ہوتا ہے یہ جی اوپر یہ اس کے بعد میں جو ہے نا دوسرا یہ ابھی کڑک پڑا ہوا ہے یہ جسٹے امتیار ہوئے گا یہ پھر باہر جائے گا جو تیار ہوا مال ہے وہ یہ ہے جی یہ مال ہے یہ بلکل تیار ہے یہ بلکل تیار ہے سبح انشاءاللہ یہ جائے گا جی اس پیٹی میں کتنا مال ہے اس میں جی پہنٹالیس درجن پہنٹالیس درجن جی تو دبلدس کے لیں گے رمضان کو تیاری ہو رہی ہے انشاءاللہ رمضان میں یہ ابھی تو یہ بہت سستہ جا رہا ہے جی رمضان میں یہی بیٹی آپ کو پانچ ہزار پچ پانچ سو تو درجن کا کیسا پڑے گا درجن کا جی حساب ہے یہ تو اس ہے مال کی حساب سے جی ہے اگر مال زیادہ آیا تو انشاءاللہ شاہد نیچے بھی ہو سکتا ہے ریٹ جی اگر مال کم آیا تو پھر اوپر جائے گا جیسے پچھلے رمضان میں بہت مال شاٹ تھا جی سلاب آیا ہوا تھا اس وجہ سے یہی بیٹی اس ٹیم بارہ آزار گیارہ آزار کی پکری تھی اچھا یہ جو ابھی یہاں پہ اس کو پکانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ جی کیمیکل ہے جی جسے ہم یعنی کہ سب سے پہلے ہم مال لگاتے ہیں جی مال لگا کے جسے ہم بلکل فری ہو جائیں گے جا اس کے بعد ہم کیمیکل لگائیں گے وہ کیمیکل ادھر پڑے وہ میں اٹھا کر لاتا ہوں جی آہاں بڑے پیمانے پر آپ تا ہی ہے اچھا تو اس میں جو دکاندار ہیں وہ فرید کر آپ کے مال لکھواتے ہیں جی ہمارے پاس وہ لکھواتے ہیں ہم پھر ان کو تیار کر کے دیتے ہیں ہم اپنا پیٹی کا حساب لیتے ہیں سو رو پہ کرایا ہوتا ہے اور لنگر جو ہے وہ پچاس رو پہ ہوتا ہے لنگر سے کیا مراد ہے لنگر یعنی کہ وہ جو آپ کو میں نے دکھا ہے وہ سیدھے لگا کے وہ ریڈی پہ لگا کے ادھر گیٹ پہ بیچتے ہیں جو پیٹی کے باہر ہوتے ہیں وہ لنگر جی وہ لنگر جی یہ جو نیشے بڑے ہوئے نا یہ آہ کے دنڈے کے ساتھ جو ہے یہ لنگر ہے یہ لنگر ہے اس کو لنگر پہتے ہیں اس کو لنگر پہتے ہیں اچھا 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 تو اس تو پارکٹ میں کیا ہے سب پکرائے کے لاؤں یہ ابھی جی یہ جو لنگر پڑا ہوا ہے اس تیم اس تیم کم از کم یہ آٹھ سو کا لنگر ہے آٹھ سو کا کس سے درجن ہوں گے اس کے یہ تقریباً آٹھ درجن ہوئے گا یا دس درجن ہوئے گا آٹھ سے دس درجن ہوئے گا سرحی صحیح صحیح ماشاء اللہ آپ کے جو سٹور روم ہے اس میں کتنی کپیسٹی ہے کیلہ رکھنے کی اس میں تو یہ جو کھالی ہے کہ یہ سٹور ہے نا جی اس کے اندر تقریباً تقریباً آٹھالیس سو پیٹی آتی ہے جی آٹھالیس سو پیٹی آتی ہے جی اچھا 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 اور لنگر تو لگایا گا تو اس کا تو حساب ہی نہیں ہے یعنی کہ یہ ایک رنگ ہے جس میں پیٹی آئے گا بتیس لیکن اس میں لنگر آم پچاس لگایا گا اچھا 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 چھے چلے اور مزید کر آئے گا یہ آہا 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 صحیح صحیح اچھا یہ چلر بھی لگایا ہوئے آپ نے یہاں پہ جی چلر بھی چلر نہیں ہے آہا یہ ایسی ہے جی یہ یعنی کہ گرمیوں میں جو ہے نا تھندک دیتا ہے اور سردیوں میں جو وہ تھوڑی کرمیش دیتا ہے اچھا یہ بھی کیلوں میں دے یار لگ رہا ہے یہ سبا نکلے گئے یہ بھی تیار پڑے اچھا اچھا اور یہ ہے کانگرا یہ جی تندو والا یار کا ہے تندو والا یار کا ہے اچھا کانگا ہوندہ ہے تندو والا یار کا ہے یہ ذکھ رہا ہوں کہ تندو والا یار کا کہ کیلیں گے اور بلکل رہتی ہے سوائی اس کو یہاں سے نکال دیا جائیں ہے کبدا میں سائج سائج یہ جیسے مال پولو ہے یہ بھی ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے سبح انشاءاللہ یہ بھی جائے گا یہ بھی تیار ہے یہ اچھا مالا کل ہے اس میں درجہ ہوتا ہے درجہ اول درجہ دویم سر یہ جو مال پڑھو ہے یہ میکس ہے اس کے اندر ہلکا بھی ہے اور اچھا بھی ہے جو سوپر مال ہے وہ تو شپہشل فیر بننا ہوتا ہے اپنے گراکوں کے لئے جیسے یعنی کہ آپ مانگو کے اچھا کلہ تو ہم آپ کو اچھا بھار کے دیں گے آپ مانگو کے تو ہم آپ کو اچھا بھار کے دیں گے ابھی دکھا سکتے ہیں سوک اچھا کلہ کونسا ہے اچھا جی آہ ادھر آو جی یہ اچھا پڑھا ہوگا ہے یہ لنگر اچھے پڑھے ہوگا ہے یہ سوپر مال اس کو بولتے ہیں یہ سوپر مال ہے یہ سوپر مال ہے اس کا پھر آپ کٹائی کرے گا کٹائی کر کے پیٹی بھڑھا ہی ترے گا مانشاللہ ادھر ہمارے ٹوٹل گیارہ سٹور ہے ابھی تو سب باندھ پڑھے ہوئے کیوں مال کم آ رہا ہے تو رمضان میں انشاللہ مال زیادہ آئے گا تو انشاللہ وہ سب سٹور کھول جائیں گے تو دیکھائیے کہ یہ اس کو لگا رہا ہے مال دیکھ رہا ہے یہ مال لگ رہا ہے یہ اوپر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لوگ دیکھیں چاڑ رہے ہیں یہ بیٹی کی شکہ ہوگا ہے یہ سیزان تو اس کا خالی تین مہینے ہوتا ہے اصلی سیزان جو ہے تو ویسے تو یہ بارہ مہینے ہی چلتا ہے سب پیٹیاں آپ دیکھ رہے ہیں بھڑی مہینے ہی چلتا ہے یہ سب پیٹیاں لاغ رہے ہیں وہ سامنے شاہد ہو رہے ہیں یہ سامنے ایک اور بندہ پیٹی لے کر آ رہا ہے یہ اب یہ ملدور پیٹی لے کر آ رہا ہے یہ ملدور پیٹی لے کر آ رہا ہے کتنے درجن پیٹیاں بتائیں آپ نے یہاں یہ اس کے اندر جی پینتالیس درجن ہوتا ہے آجے 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 یہ پیٹیاں سیٹ ہو رہی ہیں یہاں پر تو اس کی خریداری کا ٹائپنگ چاہتا ہے یہ خریداری جی صبح تقریبا ناؤ بجے لیلام شروع ہوتا ہے اس تین پھر جو مالک ہیں مالکے وہ خریدتے ہیں جی خریداری کے پیٹی پر آئی کرتے ہیں اس کے بعد پھر اندر سٹور پہ شیف ڈام کرتے ہیں صحیح 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 یہ دیکھیں آپ یہ مال لگاوا ہے یہاں پہ سٹوری بنی گیا ہے جس کو پا یہ کھیلے کے سب کریٹس رکھیں گے سٹوری بنی گیا ہے جس کو پا یہ کھیلے کے سب کریٹس رکھیں گے چھ دیں سات دن اس کو لگیں گے جی سات دن کے بعد آٹھ ماہ دن ہوئے گا تو یہ وہ چھتری جس کو بولتے ہیں کہ چھتری ہو جائے گا یہ ویسے ہو جائے گا اور کالے پانے ہو جائے گا اور چھتری ہو جائے گا اور چھے دن میں جو ہے بلکل رائٹ ہو جائے گا یہ ابھی تیرہ تاریخ کا لگا ہوا ہے آج انیس تاریخ ہے جی تو یہ نکلنے والا تھا لیکن آج نہیں نکالا اس کو سپا نکالا سپا نکالا شہر کے بعد بہار کم نوٹرز ہوتے ہیں آپ کے پاس کوئی حضراباد سے میرپور پاس سے نہیں نہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے بس صرف کراچی والے ہی آتے ہیں صرف کراچی والے ہمارے جتنے بھی گراغ ہیں وہ صرف کراچی کہیں ہیں اچھا تو یہ سلتے ہیں مشین کہاں لگی گیا اور کیسے لگتی ہوں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے لئے کیلے موجود ہیں آپ پر انواء اقسام کے لاکھوں کے لئے آپ اس وقت موجود ہیں پول سٹوریج میں یہ وہ یہ وہ سر مشین ہے جو کیلے کو تیار کرتی ہے جی اب یہ چل رہی ہے اب بلکل یہ کمرہ بلکل فارغ ہے جی اس لئے یہ ابھی مشین اس کو لگا دیا اور یہی اس کو کیلے کو تیار کرتی ہے جی یہی کیلے کو تیار کرتی ہے جی یہی تیار کرتی ہے جہاں سے کیا نکلے گا اس پر یہ اس سے جی سمیل اس کی وہ جو کیمیکال اس کے اندر ڈالا ہوا ہے نا اس کی یہ سمیل لیدر سے نکلے گا یہ مشین کتنی بھی آتی ہے یہ تقریباً جی اس تین ساڑھ سات لاکھ کی ہے ساڑھ سات لاکھ روپے کی مشین اور اس میں جو کیمیکال ڈالتا ہے وہ کتنے کا ہوگا ہے وہ چھ ہزار سات سو کا وہ ایک بوتل ہے جی چھ ہزار سات سو روپے کی ایک بوتل ہے جی تو یہ پورے سٹورل کے لئے کافی ہے جی نہیں اس میں تقریباً ہم زیادہ نہیں لگاتے ہیں جس میں عام ابھی لگائے گا پورا ڈیڑھ گھنڈر لگائے گا اور ایک بوتل کے ساتھ ہمارے چار دن نکلتے ہیں جی تو جانا آپ نے مشین کس طریقے سے کام کرتی ہے اور یہ سب کیلے آپ سٹورل میں لگے ہوئے ہیں یہ ابھی کچھا کیلہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ پگیا ہے کیلہ دونوں کے لئے آپ کے آمنے سامنے موجود ہیں یہ سب کیلے تیار ہوں گے مختلف دنوں میں اور اس کے بعد یہاں سے جو کہا ہوں گے وہ لے کے جائیں گے اور پھر اس کو سیل کریں گے جی ویورز تو آپ نے دیکھا کیلہ کس طریقے سے پکایا جاتا ہے یہ کچھے کیلے کس طریقے سے پکنے کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں کتنا لمبا پروسس ہے یہ سب بھی آپ نے جانا ہے کولڈ سٹورج میں کیسے ان کو رکھا جاتا ہے اور کس طریقے سے ان پر سپری کیا جاتا ہے مشین کے ذریعے وہ بھی آپ نے جانا ہے تو کیسی لگی ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو در سے زیادہ شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل کا ایک آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں مجھے اجازت دیں اسلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات ملتی پیار بات ملتی پیار بات